ایشیا کپ بات و واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں بنگلہ دیش نے پہلے ٹاس جیتا اور بیلٹ لے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جیسے کہ آپ کو ملوم ہے ہر کوئی ٹاس جیت کر پہلے فیلنگ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن بنگلہ دیشی ٹیم نے اس مرتبہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا دیکھنے میں تو یہ بریو ڈیسیجن تھا لیکن بنگلہ دیشی ٹیم کو نقصان ہوا اس ڈیسیجن سے کیونکہ اگوانستان کے مضبوط بولنگ لائن اپ نے بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن اپ کے پرخشے اڑا دیئے دوستو بنگلہ دیش کی جانب سے نعیم اور انام الحاق اپننگ کے لیے آئے نعیم چھے رنز بنا کر اٹھ ہوئے جنہیں مجیب اور ریمان نے بولڈ کٹ دیا اس کے بعد انام الحاق پانچ رنز بنا کر اٹھ ہوئے انہیں بھی مجیب اور ریمان نے اٹھ کیا شکیبل حسن کو بھی مجیب نے بولڈ کیا نو گینو پر گینو رنز بنایا وشکیبل حسن نے مجیب اور رحیم نے ایک رنز بنایا چار گینو کو سامنا کیا کوئی بون نہیں تھی افیف حسین نے بارہن رنز بنایا پندرہ گینو کو سامنا کیا اسی طرح محمود اللہ نے انہیں کو زبالہ اور پچیس رنز کی خوبصورت انہیں کھیلی ستائیس گینو کو سامنا کیا صرف ایک چوکہ لگایا مصدق حسین نے جتنی بھرپور کوشش کی اور 48 رنز بنایا 31 گینو کو سامنا کیا مصدق حسین نے اسکیننگ میں چار چوکے ایک چھکا شامل تھا اب آپ کو بتاتے چاہیے مہدی حسن کے بارے میں مہدی حسن نے چودہ رنز بنایا 12 گینو کو سامنا کیا دو چوکے اسکیننگ میں شامل تھے سیفود انہیں نہ ٹوڑ رہے اس طرح مگلہ دیشی ٹیم 127 رنز 7 کھلاڑی اوٹ پر 20 آور میں 127 رنز بنا سکی فضل الفروکی نے چار آور میں 25 رنز دیئے کوئی وکر حاصل نہیں کی مجیبہ رحمان نے چار آور میں 16 رنز دیئے تین کھلاڑیوں کو اوٹ کیا نوین الحق نے چار آور میں 31 رنز دیئے کوئی کھلاڑی کو اوٹ نہیں کیا راشد خان نے چار آور میں 22 رنز دے کر تین کھلاڑی کو پیرن کی رہ دکھائی نبی نے تین آور میں 23 رنز دیئے کوئی وکر حاصل نہیں کی جبکہ عظمت اللہ نے ایک آور میں سات رنز دیئے کوئی بھی کٹ حاصل نہیں کی ایک سو اٹھائیس رنز کے تاقم میں اگوانستان کی جانب سے حضرت العزائی اور رحمان اللہ گرباز اپننگ کے لیے ہے حضرت العزائی تئیس رنز بنا کر اوٹ ہوئے چھو بیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے اننگ میں شامل تھے رحمان اللہ گرباز گیارہ رنز بنا کر اوٹ ہوئے اٹھارہ گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ لگایا رحمان اللہ گرباز نے جبکہ ابراہیم زادران نے بہترین پرفارمنس دی اسی طرح اپدائی گیارہ ورز میں بنگلہ دیش کے خلاف اگوانستان کے صرف پچاس رنز تھے اس کے بعد اگوانستانی ٹیم نے خوب کمبیک کیا اور بہترین پرفارمنس دیتے ہوئے اپنا اپنے مقابلہ پرنام کر لیا آپ کو بتاتے چلیں اس میچ کے ہیرو راشدکان قرار پہ راشدکان نے چار کھلڑوں کا اوٹ کیا تھا تو دوستو پہلی ٹیم ان گئی ہے جو ایشا کپ کی سپر فور میں کوالفے کر چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں سپر فور میں ایشیا کپ کی پہلی ٹیم من جوٹ کی ہے اکوانستان کی ٹیم جس نے پہلی مرتبہ کوالفے کیا اور کل ہنگ کنگ کو انڈیا شکس دیتا ہے تو دوسری ٹیم ہوگی اگر پاکستان ہونگ کون کو ہرا دیتا ہے تب پاکستان بھی کوالفے کر جائے گا سپر فور میں اسی طرح پاکستان اور اکوانستان پاکستان اور اغانستان کا درمیان آٹھ ستمبر کو مقابلہ ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوگا وہ چار ستمبر کو ہوگا سپر فور میں اس کے علاوہ دوسری ٹیم گروپ اے میں سے پاکستان اور انڈیا جبکہ گروپ بی میں سے اغانستان یا پھر سیلنکا یا بنگلہ دیش جا سکتی ہیں تو دوستو کیس ٹیم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بی سبسکریب کرتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد اغوانستانی ٹیم نے خوب کمبیک کیا اور بہترین پروفارمنٹ دیتے ہوئے اپنا اپنے مقابلہ پرنام کر لیا آپ کو بتاتے چلیں اس میچ کے ہیرو راشت خان قرار پہ راشت خان نے چار کھلانوں کا آؤٹ کیا تھا تو دوستو پہلی ٹیم مین گئی ہے جو ایشیا کپ کے سپر فور میں قوالفی کر چکی ہے آپ کو بتاتے چلیں سپر فور میں ایشیا کپ کی پہلی ٹیم من چکی ہے اغانستان کی ٹیم جس نے پہلی مدبہ پولی ہاتھ کوالفی کیا اور کل ہنگ کانگ کو انڈیا شکس جیتا ہے تو وہ دوسری ٹیم ہوگی سپر فور میں اگر پاکستان ہنگ کانگ کو ہرا دیتا ہے تب پاکستان بھی کوالفی کر جائے گا سپر فور میں اسی طرح پاکستان اور اگوانستان پاکستان اور اگوانستان کا درمیان آٹھ ستمبر کو مقابلہ ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میچ ہوگا وہ چاٹھ ستمبر کو ہوگا سپر فور میں اس کے علاوہ دوسری ٹیم گروپ اے میں سے پاکستان اور انڈیا جبکہ گروپ بی میں سے اگوانستان یا پھر سیلنکا یا بنگلہ دیش جا سکتی ہیں تو دوستو کس ٹیم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں